اسلام علیکم مائی لیٹل فرنڈز آج ہم ٹیبل مینرز کے بارے میں بات کریں گے یعنی کھانے کے عادات کیا ہوتے ہیں بچے عام طور پر پاک میں کھیلتے ہیں یا پھر وہ آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ گھر کے اندر اپنے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں بلوکس کے ساتھ تو جب انہیں بھوک لگتی ہے اور جب وہ ڈائننگ ٹیبل میں ماما ان کو بلاتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ٹیبل بھی لگا ہوا ہے اور بھوک بھی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ کھانا بھی بلکل ریڈی ہے لیکن سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ اپنے ہینڈ واش کریں اچھی طرح سابن کے ساتھ آپ اپنے ہاتھ دھونے چاہیے کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اگر ہم مینگنیفائنگ گلاس سے دیکھیں تو ہمارے ہاتھوں کے اوپر بہت زیادہ جرہ سیم ہوتے ہیں جس میں وائرسز بیکٹیریا اور طرح طرح کے جرمز ہوتے ہیں جو ہمارے پیٹ میں چلے جاتے ہیں کھانے کے ساتھ اور ہمیں بیماریاں کرتے ہیں تو اس کے لیے ہاتھ دھونا بہت زیادہ ضروری ہے پھر اس کے بعد آپ چیئر پہ sit quietly on chair اور پھر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں ہر کام اللہ کا نام لے کے شروع کرنا چاہیے اور پھر سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے اپنی پلیٹ میں سے کھائیں سیدھے ہاتھ سے کھائیں eat with right hand اور اگر آپ کے موہ پہ کوئی کھانا لگ جاتا ہے تو نیپکن کا استعمال کریں for foods will use نیپکن اور کھانا کھانے کے بعد پورا کھانا ایسے کھائیں کہ جیسے پلیٹس بلکل صاف ہوتی ہے کوئی بھی کھانا نہ چھوڑے اور پھر کھانا کھانے کے بعد کھانے کی دعا مانگیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے شکر ہے تمہیں ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا اور کھانا کھانے کے بعد پھر اپنے جو ہے وہ ہینڈ واش کریں اور تاکہ جو کھانا لگاوا ہے دور ہو جائے اس ویڈیو کو شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دیکھنے کا بہت شکریہ دیکھنے کا بہت شکریہ